سلام مکم ناظرین ناثرہ برکت آپ سے مخاطب ہے دو تین ہندرین خبریں ہیں لیکن بڑی خبر پاکستان کے ٹوٹر کے اوپر جو ٹرینڈ ہے وہ ہے کالا کوٹ ایکشن میں کالا کوٹ ایکشن آپ میسج کیا ہے اسلامباد میں آج کیا ہوا ہے کون سی ایک تقریر ہے جس نے بنیادی ہلا دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن عمران خان کے اوپر تقریباً ایک سو اسی سے دو سو مقدمات بنا گئے ہیں خان کے ساتھ ایک میچ ڈالا گیا سنگوں میں سنگ پھسائے گئے اور خان کو کورنر کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان بھی فلی تیار ہو چکا ہے اور عمران خان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس محسوس پر بھی مکمل طور پر لڑنے کو تیار ہے اور ایک سیکنڈ بھی ایک پاؤں بھی عمران خان پیچھے نہیں ہٹا رہا اب عمران خان صاحب کے وکلا نے آج عدالت میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کتابیں تو پروائیڈ کی گئی ہیں لیکن اب جناب درخواست یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ورزش کرنے کی جو مشینز ہیں وہ بھی جیل کے اندر بیجیں یعنی خان وہاں پر ڈنڈ شنڈ نکار رہا ہے ڈمبل شنبل وہ خان کر رہے ڈمبل بیجیں کو مشینیں بیجیں ٹرنڈ مل شنڈ مل بیجیں وہ ڈولے شولے دوبارہ بنا رہا ہے اور دوبارہ سے اپنی ورزش دوبارہ سے اس نے شروع کر دی ہے اور وہ ڈولے بنا رہا ہے یعنی آپ انتظر لگئے ایک شخص کے اوپر دو سو مقدمات ہوں ایک شخص کو سرعم گولیاں ماری گئی ہوں ایک شخص جسے کورنر کرنے کے لیے پورا سسٹم برباد ہو کر رہ گیا ہو تمام طرحر بے استعمال کیے گیا ہو ایک شخص جس کی ویڈیو یعنی جس کی تصویر نہیں جاری کی جاتی وہ شخص اب یہ کہہ رہے کہ مجھے جیل کے اندر مشینیں بیجیں مجھے جناب ورزش کرنے کی ایکسرسائز کرنے کی ڈمبل ڈولے وہ بنچ پریس میں نے کرنا ہے لہٰذا میں نے ڈولے شوئے مضبوط کرنا ہے لہٰذا یہ سارا مال یہاں پر بیجوائے چونکہ وہ ہٹنے کو تیاری نہیں ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایسے شخصیت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اسے توڑی نہیں پا رہے آپ اسے ہلائی نہیں پا رہے وہ ہار ماننے کو تیاری نہیں ہے وہ کہتا کہ جناب اب تو ہوگا اب ایک ایک ہوگا یعنی اب دو دو احت ہو جائیں اب ہو جائیں مقابلہ اور وہ واضح کر چکا ہے کہ اب زور آپ بھی لگائیں میں بھی لگاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ زور میں کون ٹوٹتا ہے اور یہ زور کسی نہ کسی کا ٹوٹے گا خان پیچھے نہیں ہٹے گا یعنی یہ بات بڑی کلیر ہو گئی یہ خیر معمولی میرے لیے اس لیے ہے چونکہ میں خود یہاں سے ریپورٹنگ کرتا ہوں چھوٹا موٹا میں ریپورٹر ہوں تو جب نواز شریف اندر جاتا تھا تو خبریں کیا باہر آتی تھی خبریں یہ آتی تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو جناب وہاں پر ٹی وی پروائیڈ کریں نواز شریف صاحب نے گھر سے وہ نہاری نہیں کی تو نواز شریف صاحب نے وہوں بنایا ہوا تھا میاں صاحب نے کسی سے بات چیت نہیں کی تو گولیوں کے اتنے تھیلے جاتے تھے دوائیوں کے اتنے تھیلے جاتے تھے لیکن خان کہہ رہا کہ جم بیجیں جناب یہاں پر وہ ورزش کے ایکسرسائز بیجیں یہاں پر مجھے میٹ شیڈ بیجیں میں کوئی اپنی کمرشتی دی کروں مجھے کوئی ڈمبل شمبل بیجیں اٹھ اٹھ دس دس کلو کے کوئی پچیس کلو کا تیس کلو کا تاکہ میں اپنے بائی صاحب شاہد صاحب بناؤں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ میچ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے یہ سیاسی ہیپننگز بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں یہ خان بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ سسٹم کا زور بھی غیر معمولی ہے یہ سب کچھ غیر معمولی ہے یہ سب کچھ غیر معمولی ہو رہا اور یقین کریں یہ تاریخ کا حصہ ہوگا آنے والی ٹائم میں جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھیں گے مشرط یولم پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں گی کہ ٹکر ہوئی تھی اور ایک بڑی ڈاڈی ٹکر ہوئی تھی اور اس ٹکر میں کون جیتے گا وہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا لیکن یہ مسال ضرور دی جائے گی کہ ایک ٹکر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر دیکھی ہے اب جو ٹرنڈ چل رہا ہے وہ ہے کالا کورٹ کالا کورٹ ان ایکشن کالا کورٹ ایکشن میں ہے پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں پاکستان کے دارہ حکومت میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن پاکستان کی بہت بڑی بار بہت بڑی وکلا کا جو کنونشن ہے وہ وہ ہے اور ملک گیر وکلا کا کنونشن ہوا ہے یعنی پورے ملک سے وکلا کو بلایا گیا اور وہاں پر واضح کیا گیا کہ ہم ایک تحریک چلانے ملے ہیں یعنی کالا کورٹ پہن کر وکلا اب سڑکوں کے اوپر آئیں گے وہ کہنے عدالتوں میں نہیں جائیں گے اب سڑکوں پر آئیں گے چونکہ عدالتوں کے بات نہیں مانی جاری اب سوالات کیا اٹھا رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں میرے تکاری نے سنی ہیں وہاں پر یوں کہہ رہے ہیں کہ آئین موطل ہو چکا ہے پاکستان میں انیس سو تیہتر کا جو آئین تھا وہ موطل ہو چکا ہے لیکن ہم موطل نہیں ہونے دیں گے نوے دنوں کے اندر انتخابات کرواو یہ کوئی ڈراما نہیں ہے یہ کوئی بات چیت نہیں ہے نوے دنوں کے اندر ملک کے اندر انتخابات کرواو اور لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ کرواو جالی کیسز بنا کر کسی بندے کو پگڑ کر اندر رکھنے سے نہیں سب کو موقع دو سیاسی جماعتوں کو یہاں پر لڑنے دو اور نوے دنوں کے اندر انتخابات کرواو تو یہ کالا کوٹ واضح کر گیا ہے یعنی کالا کوٹ کھل کر یہ بات کر رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساتھ اتکاری رہو میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو انڈین وائس رائے کرتے تھے یا برطانیہ کے وائس رائے یہاں پر کرتے تھے یہ کیا ہے کہ جناب امریکن وہ جو ڈانلڈ بلوم ہے وہ کبھی آئی جی پنجاب سے مل رہا ہے وہ ڈانلڈ بلوم کبھی مریم نواشریف صاحب سے مل رہا ہے وہ ڈانلڈ بلوم کبھی چیف الیکشن قوشنے سے جا کر مل رہا ہے یہ بھئی ہے کون یہ بندہ کون ہے یہ کیوں پاکستان کے آئیر ایتھوریٹیز کے ساتھ جا کر مل رہا ہے یعنی وہ ایمبیسیڈر ہے ہمارے لیے قابل احترام میں ظاہر ہے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں دنیا بھر میں اور ایمبیسیڈرز کا بنیادی طور پر کام فورن پالیسی میں نے پڑھی ہوئی اس کا کام کیا ہے فورن پالیسی کا کام یہ ہے کہ اپنے انٹریسٹ کو پریزرو کرنا اور جو ایمبیسیڈر آپ بیچتے ہیں اس کے ساتھ بنیادی طور پر انٹریسٹ کیا ہے آج جی پنجاب کے ساتھ ڈونلڈ بلوم کا یا امارکہ کا انٹریسٹ کیا ہے کہ وہ جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں وہاں پر چائے بیسکٹ اور وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور ڈونلڈ بلوم بھی مسکر آ رہا ہے اور یہ بھی جناب السلام علیکم و علیکم السلام کرنے یہ کیا ڈرامہ ہے تو یہ وکلا نے اس فعل پوچھا ہے کہ جناب یہ کیا ڈرامہ ہے یہ کیوں ڈونلڈ بلوم بار بار آ کر یہاں پر مل رہا ہے اور یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے یہ کیا میسج دینا چاہتا ہے امارکن کے انٹریسٹ کیا ہیں اور یہ ڈونلڈ بلوم کے تحت کونسے انٹریسٹ ہیں جنہیں پریزرور کرنا چاہتے ہیں یہ کونسی فورن پولیسی ہے یہ کونسی دنیا میں ہوتی ہے کونسے ملک میں ہوتی ہے تو یہ عام ترین سوال ہے لہٰذا وکلا نے بڑا کلیر کر دیا جناب وہ سڑکوں پر آنے والے ہیں اور وکلا جب سڑکوں پر آئیں گے تو سوالات ہوں گے سوالات آئین کے مطابق ہوں گے کانون کے مطابق ہوں گے آج یہ بھی کہا گیا وہاں پر کہ جناب تقریباً پانچ مہینوں سے پاکستان کی بیٹیاں پاکستان کی خواتین بچیاں انتظار کر رہی ہیں جیلوں کے اندر سے کہ ہمیں ہماری زمانت ہو ہمیں ہمارے معاملات کو سنا جائے یعنی طیب راجہ سنم جاوید کو دیکھ لیں آپ خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں اس کے بعد علیہ حمزہ کو دیکھ لیں غالباً تو یہ ساری خواتین جیلوں کے اندر موجود ہیں اور ان کا کیس ان کا ٹرائل ہی شروع نہیں ہوتا تو آج یہ بھی سوال پوچھا گیا وہاں پر کہ جناب یہ تو آپ سے انصاف کی طلبگار ہیں تو آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں سپریم کورٹ کس چیز کے انتظار میں ہیں سپریم کورٹی نے انصاف دے واضح بات کرے کہ جناب ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ان کے معاملات کو کانوین طریقے سے چلایا جائے لہٰذا بات اور لائن بڑی جو ہو گئی ہیں اور چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی جارہی ہیں اور خان بھی دوسرے طرف مسئلز بنانا شروع ہو گیا ہے لہٰذا things are getting again ڈسٹاب ہو رہی ہیں ایک بڑی اچھے خبر ہے اور اچھے خبر یہ ہے کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے ڈالر کو بریک لگ گئی ہے یعنی لوگ بھاگنا شروع ہو گئے اپنے گھروں سے ڈالرز جو انہوں نے جمع کیے تھے تو جب سے یہ آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے no doubt یہ آرمی چیف آسی مونیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے 100% جاتا ہے انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات انہوں نے آنکے دکھائے انہوں نے دنڈا دکھائے انہوں نے کہا جناب یہ کیا ٹرامہ ہے یا آپ سب نے ڈالرز جمع کر کے رکھیں آرٹیفیشل ایک پرائیس ہائی کریئٹ کی جاری ہے جسے ملک کے اندر اتنا شدید ترین بہران پدا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مافیاز ٹوٹے ہیں بہت سارے مافیاز ہلے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ڈالرز اب بیچنا شروع ہو گیا مارکٹ کے اندر لانا شروع ہو گیا جو ایک کالا دھن تھا جمع کر رکھے تھے انہوں نے وہ باہر نکالنا شروع ہو گیا تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑی مصبت چینج ہے لیکن اس سے سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا مقبول ترین لیڈر یعنی عمران خان اور اہم ترین شخصیات کے درمیان یا ملک کی تمام طرح پولیٹیکل پارٹیز اور ملک کی اہم ترین سٹیک اولڈرز کے درمیان اگر گفتگو شروع ہو جاتی ایک بات چینج شروع ہو جاتی یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پر بیٹھ جاتی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کرتی ہیں جس طرح سے ایکانومی کے معاملات کو پاکستان کے سپل سالات نے سیریس لیا ہے اگر اسی طرح سے اور سارے معاملات کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو گئی اور معاملات ہو گئی رول آف لوگ کی بات چیت ہو گئی اگر پاکستان کے ججز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اہم درین شخصیات پاکستان کے پولیٹیکل کلاس عمران خان یہ سارے بیٹھ جاتے ہیں ایک پیچ پر بیٹھ جاتے ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو یقین کریں امید دوبارہ سے پدا ہو ایک دفعہ پھر سے ہم دوبارہ سے خواب دیکھیں گے ایک دفعہ پھر سے مایوسی ختم ہوگی اس ملک کے اندر خیار رکھئے گا ابنا اور یہ حوصلہ افضاء ہے کہ آرمی چیف صدر پاکستان سے بھی ملے آرمی چیف بزنس کمیونٹی سے بھی ملے اور اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ آیا ہے ہم لوگ تھک گئے ہم لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں لیٹرلی حالات بڑے خراب ہیں کوئی ایک بھی اچھی خبر نہیں مل رہی تو یہ ایک اچھی نوید نظر آئی ہے ہم 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 کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں سیدھے راستے پر جائیں گے خان صاحب کی جو کیسز ہیں انہیں بھی ٹھیک طریقے سے دیکھا جائے گا سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور اس ملک کا حال نکلے گا خیار رکھی گا اللہ حافظ